سبحان اللہ و الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ و اکتر سبحان اللہ و الحمدللہ السلام علیکم آج ممبئی کے کستوربہ ہسپیٹل کے بڑے بڑے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جو مریض کورونا کے ٹھیک ہو کر چلے گئے ہیں وہ باپس آئیں اور ہمیں بلڈ ڈونیٹ کریں تاکہ ہم دوسرے جو مریض ہیں جو کورونا سے لڑ رہے ہیں ہم ان کو پلازما تھیریپی کے ذریعے ان کے خون انگزیکٹ کر کے ان کے اندر ان کو ٹھیک کر دیں اور یہ میڈیا نے تو خوب جماعتی جماعتی گرا خوب مسلمان مسلمان گرا خوب ان لوگوں کو گالیاں بگیں خوب تمام طریقہ کرونا بم بتایا لیکن آج عالی حضرت نے جو فرمایا تھا کہ درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درود تو آج اللہ نے ان مریضوں کے اندر ہی صفارک دیئے اسی کرونا کی انہیں کے خون میں صفارک دیئے پلازما تھیریپی کے لئے بلجم بلجم ماشاءاللہ نظام الدین انشاءاللہ الحمدللہ برازیل ماشاءاللہ پلازما تھیریپی حضرت مولان صاحب طربانی حضرت مولانا صاحب حضرت مولانا صاحب انشاءاللہ ماشاءاللہ بلازما برازیل ماشاءاللہ برازیل بلازما تھیریپی ماشاءاللہ نظام الدین بملے والی مزید مرکز کے لوگ ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کے مرکز کے حباب برازیل ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ فورنس لوگ بھی اپنے جذبے کے ساتھ پلازما ڈونیٹ کے لئے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملیشیا ماشاءاللہ ملیشیا کے لوگ بھی اپنا پلازما تھیریپی کے لئے آئے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ملیشیا سلطان پوری قورنٹین سنٹر فورنس کی جماعت ملیشیا ماشاءاللہ ملیشیا اللہ قبول فرمائے نظام الدین بنگلے والی مسجد کے حباب فورنس لوگ ملیشیا ملیشیا ماشاءاللہ کیا کرنے پلازما پلازما ڈونیٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی پی جی پی جی ماشاءاللہ پلازما ماشاءاللہ ملیشیا 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 مبارک الجیریہ ماشاءاللہ نظام الدین بنگلے والی مسجد کی جماعت حضرت مولانا سعج صاحب کے لئے آپ کے حکم پر قربانی دینے کے لئے الجیریہ ماشاءاللہ 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 یہ اب آپ بھی ہمارے کہاں سے ہیں آسام سے آسام سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انڈونیشیا انڈونیشیا ماشاءاللہ انڈونیشیا اللہ اکبر اللہ اکبر پلازما تھیراپی کے لئے ماشاءاللہ دلی کا لوگ بھی کھڑے ماشاءاللہ یہ پلازما کے لئے یہ ماشاءاللہ سری لنکا سری لنکا یہ سری لنکا ساتھی ہیں اور قویت میرے اپنا بجنس سے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ سلطانپوری کورنٹین سنٹر میں اپنا پلازما تھیرابی کے لیے آئے ہوئے کچھ دو الفاظ آپ بھی بول دیں ہم بہت پیار کرتا ہے ملک کے انشاءاللہ سنٹر یہ سب لوگ پلازما ڈونیٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ سب پلازما ڈونیٹ کرنے کے لیے ہیں یہ سب پلازما ڈونیٹ والے ہیں سبی حضرات پلازما ڈونیٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تولیگی جماعت نظام الدین بنگلے والی مسجد کے لوگ نظام الدین بنگلے والی مسجد کے لوگ سبی لوگ یہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد کے لوگ یہ اپنا پلازمہ ڈونیٹ کرنے کے لئے آئے ہیں انسانیت کے لئے ملک کی وفاداری کے اعتبار سے ملک کو نفع پہنچانے کے لئے یہ سب لوگ پلازمہ ڈونیٹ کرنے آئے ہیں ماشاءاللہ یہ سب لوگ اپنا خون کا خطرہ خطرہ ملک کے لئے قربان کرنے کو تیار ہیں یہ سب ہی لوگ اپنا پلازمہ دینے کے لئے آئے ہیں ماشاءاللہ یہ سب لوگ نظام الدین بنگلے والی مسجد تبلیگی جماعت کے لوگ آج تبلیگی جماعت والوں نے کمال کر کے دکھا دیا کہ سیکلوں کی تعداد میں لوگ پلازمہ ڈونیٹ کرنے ہر دھرم کے لوگ چاہے وہ کسی بھی دھرم کیوں کسی بھی جات کیوں سب لوگوں کے من میں ایک جذبہ ہے کہ میری جان بچی اب میں کس طرح سے دوسروں کی جان بچا سکتا ہوں میرے من میں ایک وچار آ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ کل کو اب جب میں پچھلے کچھ دنوں سے لوگوں کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لئے پلازمہ ڈونیٹ کرنے کے لئے اتنا ہم لوگ ان کو پروتصاہیت کر رہے ہیں تو میرے من میں ایک وچار آ رہا تھا کہ کل کو کوئی پیشنٹ مان لیجے ہندو ہے اور بہت سیریس ہے ہو سکتا ہے اس کو مسلمان کا پلازمہ اس کی جان بچائے مان لیجے کوئی پیشنٹ مسلمان ہے بہت سیریس ہے ہو سکتا ہے کہ کسی ہندو کا پلازمہ ہندو کے شریر کا پلازمہ اس کی جان بچائے بھگوان نے جب دھرتی بنائی تھی تو اس نے تو انسان بنائے تھے ہر انسان کی دو آنکھیں ہیں ایک جیسا شریر ہے لال رنگ کا کھون ہے اسی قسم کا پلازمہ ہے بھگوان نے تو ہمارے بیچ میں کوئی دیوار پیدا نہیں کی بھگوان نے تو کسی قسم کے یہ دھرم وہ دھرم ہمارے بیچ میں کسی قسم کی کھائی پیدا نہیں کی یہ تو سب ہمی لوگوں نے کی ہوئی ہے کرونا ہوتا ہے تو سب کو ہوتا ہے نا کرونا تو ہندو کو بھی ہوتا ہے کرونا تو مسلمان کو بھی ہوتا ہے اور آپ کے شریر کا پلازمہ جب بچاتا ہے تو وہ ہندو کا پلازمہ بھی دوسرے کو بچاتا ہے مسلمان کا پلازمہ بھی بچاتا ہے ہندو کا پلازمہ مسلمان کو بھی بچاتا ہے مسلمان کا پلازمہ ہندو کو بچاتا ہے تو پھر یہ دیواریں ہم لوگوں نے آپس میں کیوں پیدا کی ہوئی ہیں کم سے کم یہ کرونا کی بیماری سے ہم یہ سیکھ تو لے سکتے ہیں ہندو مسلمان سکھ ہسائی جین بود ہم سب مل کے ایک ساتھ کام کریں گے پیار اور محبت سے کام کریں گے تو یہ دیش کو کوئی نہیں ہرا سکتا اس دیش کے سامنے پوری دنیا کو جھکنا پڑے گا ہمارا دیش اتنا اچھا ہے اور اگر ہم بٹ گئے آپس میں لڑتے رہے تو پھر کوئی امید نہیں بچتی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ سبق لینا چاہیے اگر آپ کے مند میں کبھی بھی کسی کوئی دربھاونا آتی ہے کسی دوسرے دھرم کے وقتی کے پرتی تو یہ سوچ لینا کہ ہو سکتا ہے اس کا پلازمہ کل کو آپ کے کام آئے اور آپ کے زندگی بچائے